یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہنا شعر و یوم اطیق یا محمداء سرکار کا هر سار کافکار نا یعنی تمہاری پہچان کیا ہوگی یہ بات سنجید کی سے سوچجو یعنی جن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں وہ بھی لمبے کرتوں والے یہ بھی لمبے کرتوں والے وہ بھی عربی بولنے والے ہیں یہ بھی عربی بولنے والے وہ بھی ازان DID کرنے والے ہیں یہ بھی ازان wszystkے کینے والے وہ بھی اکامتے کرنے والے یہ بھی کبلے کی ذрез مو کرنے والے یہ بھی کبلے کی ذ لاں کرنے والے اب پہچان کس طرح ہو ڈاڑیاں ان کی بھی ہیں کہا جس وقت بیمان قسم کے نمازیوں سے واسطہ پڑے نہ تو سب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ سمجھ آئیے ہیں کبھی ڈاڑیوں والے بھی کلمہ پڑھنے والے بھی عربی بھولنے والے بھی لمبے کرتے والے بھی بیمان تھے واسدی کے اکبر آج شام کے دلہ ویزی میں تیری بارگاہ میں محبت کے سلام کریں کیسا ذہین انسان ہے کیا تعلق بنتا ہے جنگ لڑی جا رہی ہے ختم نبوت کی تو یا محمدہ کا کہہ پکارنا اس کا کیا معنی ہے ایک بردہ فکر میں لائیں جنگ لڑی جا رہی ہے نبوت کی ختم نبوت کی اور یہ علامت بکر کرنا یا محمدہ کا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یا محمدہ کا قائل ہو وہ ختم نبوت کی جنگ لڑنے کا حق رکھتا ہے یہ یا رسول اللہ کا منکر ہو ختم نبوت کی جنگ سے اس کا کیا تعلق ہے علماء اہل سنت مرکزی جماعت اہل سنت مفکر اسلام یہ مطلب ایک یادگاری ہے جس وقت کہ یہ کہے کہ یا محمدہ چھوڑ دو اور اگر نہ کہے تو ڈس کر دو اس کا مطلب یہ کہ صدیق اکبر نے اپنوں اور بیگانوں میں تمیز کے لیے اس نعرے کو بطور علامت کے استعمال کیا ہے وہاں صدیق اکبر تیری صداقت حق ہوگا اس جگہ ایک بیس ہے والا علماء اکرام جو افتاد سے تعلق ہوتے ہیں کیا یہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو علامت کے طور پر مقرر کیا ہے عقیدے کے طور پر تو مقرر نہیں کیا اس پر میں عرض کروں گا کہ کیا کوئی حرام کلمہ این اس وقت جبکہ صفے کارزار میں تلوار کی دھار کے نیچے کھڑا ہو یہ کہے یا محمدہ اگر وہ کلمہ شرک ہو تو کیا علامت کے طور پر اس کو مقرر کیا جا سکتا ہے عمل کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے تلواروں کی چکا چاک میں جو یا کہتا ہے اس کا مطلب اس کے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے اگر اس پر خاتمہ ہو جائے تو سچا خاتمہ ہو جائے عرض ہے اس جگہ ایک مسئلہ ہے کہ شعبہ اکرام تیرہ ہزار کی تعداد بھی تو تھینا جو لڑنے کے لئے گئے تھے جس وقت سب نے یا محمدہ زبانی کہا تو یہ اجماع نصی ہو گیا کہ نہیں معلومہ یا محمدہ کہنا صحبہ کا اجماع نصی ہے کسی کوئی اختلاف نہیں ہے جس نے اختلاف کیا بے ایمان ہو کے کیا ایماندار نے اختلاف کیا کہا ہے چلو یا محمدہ کہنے کہ ہم اجازت دیتے ہیں بچہ بے چیندہ کہتا ہے ہائے اممہ جی مگر عاظر ناظر کا جو عقیدہ ہے یہ تو انہیں خود پچھر لگائی اگر جناب اسی واقعے سے عاظر ناظر کا عقیدہ پیش کرتے تو پھر کیا ہوگا علماء کلام تشریف فرما ہے اسی اندرونی شادت یہ بتا دے کہ عاظر ناظر کے مانے اس میں ہیں یہ عقیدہ رکھ کے کہتے تھے یا محمدہ کی علامت تو استوال عزیز مخالف کے مقابلے میں کہ مجھے نہ ماری ہو میں مسلمان ہوں یعنی کلمہ وساد علامت نیبنہ یا محمدہ کلمہ اللہ 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 اور خون کی ندیوں بہنے لگی اب حالات ایسے نظر آئے کہ اگر تھوڑی دیر تک پانسان نہ بدلا تو حالات اور زیادہ بھگڑ جائیں گے حضرت خالد بن ولید سامنے ایک پہاڑ میں جناب وہاں گیا ہوا ملن جا کے اس کی نشانتہی کی ہے کاغذات میرے پاس موجود تھے اور کاغذات کو قدموں سے میں نے ماب کر دیکھا یہ کونسی جگہ ہے لڑائی ادھر لگی ہوئی ہے خالد بن ولید ادھر گئے ہیں اور ادھر جالکے ہیں مدینہ صحیبہ کی ذرہ مو کر کے کہتے ہیں یا محمد سجدی مرشدی یا ربی سجدی مرشدی یا ربی سجدی مرشدی یا ربی سجدی مرشدی یا ربی ہم انتبتہ الرسول لکھے مبکرہ اسلام یا ربی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ بات عدد سے خالد بن ولید کے عمل سے بات پائے ثبوت تک پہنچ دیا مولانا کے نہیں اگر مخاطب کو دیکھے کہتے ہیں یا محمدہ اس کا مطلب اس کو باور کرانا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا بھی ہے علم بردار بھی ہیں ان کو تو کسی علام وقت کی ضرورت نہیں پارک کی چوٹی پر چڑھ کے دیریکشن مخالف ہے مدینہ شریف کے طرح مو کر کے کہنا یا محمدہ معلوم و فریاد کی گرد سے استغاثہ کی گرد سے یا رسول اللہ آپ کا مشن لے کے آیا ہوں میرے کان میں میرا پردار کان ہے آپ کا کام ہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی موسیقی موسیقی